ہیلو اسلام علیکم کپیوٹر ایم سی کیوز کی ویڈیو نمبر چارڈ میں آپ کا ویلکم ہے محکمہ پنجاب پلیس میں اے ایس ای اور جونئر کلرک اور کانسٹیبل کی ویکنسی آئی ہوئی ہیں کانسٹیبل کی جو ویکنسی ہیں وہ انٹی ایس کی طرف سے آئی ہوئی ہیں اور جو اے ایس ای اور جونئر کلرک کی ویکنسی ہیں یہ انٹی پی پی ایس کی طرف سے آئی ہوئی ہیں یہ کپیوٹر ایم سی کیوز ان تینوں ویکنسی کے لیے انتہائی اہم ہے آپ کو اس ویڈیو میں آپ کا ٹائم جائے نہیں ہوگا یہ انتہائی اہم سوالات ہیں آئیں ہم اپنی وڈی کو شروع کرتے ہیں RJ45UTP Kable Has Kable اس میں چار پیرز ہوتے ہیں اور یہ کیبل جو ہوتی ہے کنیکشن آف فنکس انویٹر کنٹرول کے لیے انتہائی سوٹیبل ہوتی ہے اگلا سوال ہمارا یہ ہے کہ فلاپی ڈسک جو ہوتی ہے اس کا سائز جو ویلڈ سائز ہے وہ کتنا ہے 3 1 بٹا 2 انچ فلاپی ڈسک کا جو رائٹ سائز ہے وہ یہ ہے The earliest calculating device are ابکس سب سے پہلے جو calculating کے لیے device استعمال ہوتی تھی وہ ابکس ہے ابکس جو تھی آج سے پانچ ہزار سال پہلے استعمال کی جاتی تھی Word length of a personal computer personal computer میں جو لفظ کی length ہے وہ 8 بٹس ہے A directly accessible appointment calculator A directly accessible appointment calendar is feature of a resident package یہ memory کا package ہے Which unit converts computer data into human readable firm Output unit جو computer data ہوتا ہے وہ انسان کے لیے readable انسان کو readable بنا کر دیتا ہے output device کے ذریعے مثلا اگر کوئی آپ نے cv وغیرہ کپیوٹر میں بنائی ہے تو اسے جب آپ کسی انسان کو دیں گے تو printer کے ذریعے اسے ہارڈ کپی میں print نکال کر دیں گے اسی طرح جو speaker وغیرہ کی آواز ہینڈ فون استعمال کرتے ہیں وہ بھی ایک output کی device کی طرح استعمال ہوتے ہیں اس کے پاس screen project ہے GPS location ہے plotter ہے یہ تمام output unit ہیں یا output devices ہیں what produce useful information out of data information جو ہوتی ہے information جو data ہوتا ہے useful ہوتا ہے processing کے بعد کوئی بھی آپ computer کو instructions دیتے ہیں جب computer اس پر processing کرتا ہے تو اس کے بعد وہ useful ہوتا ہے وہ information کی شکل کرتا ہے اس کا جواب ہے processing a digital computer did not score over an analog computer in terms of accuracy کی بناد پر جو digital computer ہوتے ہیں وہ analog computer کی نسبت زیادہ accuracy فرام کرتے ہیں which number system is useful followed in a typical 32 bit computer binary ہے binary اس کے لیے 32 bit computer کے لیے binary جو ہوتا ہے وہ typical ہے اگر آپ یہ مکمل ویڈیو دیکھتے ہیں تو میں نے یہ تین پارس کے تیسرا پارس ہے اور اس میں تقریباً 200 MCQs میں نے ڈالے ہوئے ہیں یہ پنجاب کانسٹیبل کیا پیپر آرہا ہے کانسٹیبل کا آرہا ہے پی ایچ پی کا آرہا ہے جو ان میں انٹی ایس کے پیپر میں کپیوٹر کا پورشن ہوتا ہے ان کے لیے یہ سوالات انتہائی اہم ہیں یہ کپیوٹر کا کون سا فیچر ہے جس میں ہائی لائٹس کنسٹ کیے جاتے ہیں کھائی جاتے ہیں یہ ریلی بلٹی ہے ریلی بلٹی میں آتا ہے اس طرح کے سوال بہت کم پوچھے جاتے ہیں یہ سوال ہے کہ اب پیپر پرنٹ آؤٹ آف آ ڈاکومنٹ ایس نون ایس ایک پیپر ہے اس کا پرنٹ آؤٹ نکالیا ہے وہ ڈاکومنٹ کیا ہے اس ڈاکومنٹ کو کیا ہم کہتے ہیں اسے ہارڈ کاپی آؤٹ پوٹ کہا جاتا ہے ہارڈ کاپی کہا جاتا ہے پرنٹ آؤٹ جو ہے یہ آؤٹ پوٹ ڈوائیس میں آتا ہے پرنٹر جو ہے یہ آؤٹ پوٹ ڈوائیس میں بھی آتے ہیں وہ کہتا ہے کہ وہ کپیوٹر کا حصہ بتائیں جس میں کلکولیٹنگ اور کمپیرنگ کی جاتی ہے ایل یو ایل یو ابریویشن ہے ارثمیٹک لوجک یونٹ کا اس میں آ جاتا ہے آئیں ہم اپنے نیکسٹ وال کی طرح بڑھتے ہیں دا کپیوٹر کوڈ فار دا انٹرچینج آف انفرمیشن بیٹوین ٹرمینلز ایز یہ اے ایس سی آئی اے ایس سی ڈبل آئی ڈبل ٹو کہلیں اسے یہ بنتا ہے ڈبل آئی ہے امریکن سٹینڈر کوڈ فار انفرمیشن انٹرچینج امریکن سٹینڈر کوڈ فار انفرمیشن انٹرچینج اور میرے چینل پہ آپ جائیں دیکھیں اے ایس آئی اور جونئر کلر کے لیے میں نے تقریباً بیس سے زیادہ ویڈیوز اپلوڈ کی ہوئی ہیں جو پی پی ایس کی طرف سے جوبز آئی ہوئی ہیں اس میں آل اوور ڈیٹا شامل کیا گیا ہے اگر آپ اس میں نے اس نے کا پیپر دیا ہوا ہے تو آپ کے لیے وہ ویڈیوز بھی بہت مفید ہیں ورنہ انٹرویو آپ کسی کا جوب کا دینے جا رہے ہیں اس کے لیے بھی وہ آپ کے لیے ویڈیوز بہت ہی اہم ہیں اور اس کی ڈسکریپشن میں میں نے لنک بھی شیئر کیا ہوا ہے ایکس وینڈو آئی تھی یہ انیس سو چراسی میں آئی تھی what is the first stage in software development software development کی جو پہلی state ہے وہ system analysis ہے یہ اپنے سٹاپ یہ اہم سوال ہے پیپر میں قریباً کافی پیپروں میں جو انٹی ایس میں ہیں اس میں یہ پوچھا گیا ہے پی پی ایس میں کم آیا ہے لیکن انٹی ایس میں زیادہ پوچھا گیا ہے ebcdic stand for extend binary code decimal interchange code ebcdic stand for extend binary coded decimal interchange code personal who design program operates and maintains computer equipment refer to people wear کی طرف refer کیے جاتے ہیں ibm system 360 is ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیں اس میں بہت اہم سوالات شامل کی ہو گئے ہیں اور آپ کے لئے مفید ہو سکتے ہیں انٹرویو اور پیپر سکیل کی the translator program used in assembly language is called اس کے لئے assembler جو ہیں اسے called کیا جاتا ہے کہ translator program used in assembly language assembly language میں assembler called کیا جاتا ہے assembler ram کی بات کر رہا ہے ram جو ہے یہ rz memory ہوتی ہے جب ہم system کو start کرتے ہیں تو یہ جو ہمارا computer کا data اس میں load ہوتا ہے which of the following memories allows stimulus read and write operations ram a 32 bit macro processor has the word length equal to اس میں 4 byte آتے ہیں the term gigo garbage in garbage out یہ gigo جو ہے یہ obdivation ہے garbage in اور garbage out is related to یہ بھی accuracy کے related ہے یہ آپ نے یاد کرنا ہے garbage in اور garbage out gigo اس کے بعد webcom is and جو webcom ہوتا ہے یہ کیا ہے یہ output device bit stand for binary digits it جو ہے یہ کس کا obdivation کس کا ہے binary digits which device can understand difference between data and program which of the following is a read only room memory storage device cd room read only memory read only memory یہ آتی ہے cd room ڈسکورڈ بائی جارج بولی نے ڈسکورڈ کیا تھا اور یہ 19th century ہے اس میں انہوں نے ڈسکورڈ کیا تھا an error in computer data is called book 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 جو ہے یہ computer data میں card کیا جاتا ہے the instructions for starting the computer are house owned computer کے کس house میں ہوتی ہے read only memory chip room chip r o m room chip ڈسکورڈ سے کہا جاتا ہے one nibble equal four bits کے perverted paper used as input of output media is known as paper tips which american computer company is called big blue ibm جو ہے اس کا دوسرا نام big blue بھی ہے یہ انتہائی اہم سوالات ہے اسے ضرور رہنشین کیجئے گا it was in 2028 bs that was brought in to calculate census data ibm 1401 یہ 1401 کے مطلقہ کافی سوالات آ چکے ہیں which unit holds data temporarily کون سا unit جو ہے temporarily جو data ہے وہ hold کرتا ہے وہ primary memory unit primary memory unit جو ہے temporarily data کو hold کرتی ہے اللہ حافظ next video کے ساتھ آپ کے سامنے حضر ہوں گے اور کسلام علیکہ آپ 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 آپ